السلام علیکم and hello everyone welcome back to my channel and do a brand new vlog کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہے آپ سب بلکل خیریت سے ہوں گے میں بھی اللہ کا شکر ہے بلکل ٹھیک ہوں تو جیسے کہ آپ سب لوگوں کو پتہ ہے اب سکولز کھل چکے ہیں اور سب کی روٹین بیک تو نارمل ہو گئی ہے چھٹیاں ختم ہو گئی ہیں تو میں نے سوچا جو میرے پینڈنگ بلوگ سے من کو جلدی جلدی سے ڈال دوں اس سے پہلے کہ وہ اور لیٹ ہو جائیں تو یہ پرانی ہی بلوگز ہیں جب میں پودھابی میں تھی اب تو میں واپس آ چکی ہوں منچسٹر تو اس دن بھی میرا appointment تھا dentist کے ساتھ اور کافی زیادہ اس دفعہ میری مطلب treatment چل رہی تھی تو آدھے سے زیادہ time تو میں dentist کے پاس ہی ہوتی تھی تو اس دن بھی میری wisdom tooth extraction تھی اس کا appointment تھا تو بس اسی کا انتظار کری تھی کافی زیادہ nervous تھی ڈر لگ رہا تھا جیسے first time تھا میرا تو مگر اللہ کا شکر ہے بلکل سب صحیح ہو گیا تو بس dentist کے بعد جو ہے میں اور بابا چلے گئے تھے کچھ گروسری شاپنگ کرنے کیونکہ اس دن سب سے چھوٹا جو میرا بھائی ہے وہ پاکستان سے آرہا تھا یہاں پہ ہم لوگوں سے ملنے ایک دو ہفتے کے لیے ہی تو جلدی جلدی ہم نے جا کے تھوڑی سی گروسی کی جیسے کہ مجھے فش بہت زیادہ پسند ہے اور یہاں پہ اتنی زیادہ ویرائیٹی نہیں ملتی یا مجھے نہیں پتا شاید کہ یہاں پہ کہاں ملتی ہے تو پھر بابا نے میرے لئے کچھ فش لی تو میں نے یہاں پہ کچھ جو فش تھی ان کی ویرائیٹی میں نے مجھے اچھی لگ رہی تھی اور میں نے تھوڑی ویڈیوز ریکارڈ کرنی اپنے لوگ کے لیے کافی زیادہ ویرائیٹی تھی یہاں پہ تو جیسے بسی باس مل جاتی ہے اور ایک دو اور ہوتی ہے مگر بہتی مطلب کچھ زیادہ خاص ٹیسٹ نہیں ہوتا بہت پھیکی سی ہوتی ہے تو بس ہم نے جلدی جلدی فش لی کچھ ویڈیوز لینی تھی وہ لی اور جو بیسک گروسری ہوتی ہیں دودھ بریڈ وغیرہ وہ سب لے لی تو بڑی اچھی لگ رہی تھی اس طرح فریش فریش ویڈیوز رکھی بھی یہاں پہ بھی ظاہرے ہوتی ہیں مگر پتہ نہیں کیوں مجھے یہاں پہ زیادہ وائبرن کلرز لگ رہے تھے جیسے کہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ہم شور آپ لوگوں کو بھی لگیں گے دیکھنے میں تو بہت اچھے سے ساف سترے طریقے سے اور ان کی فریشنس کا بھی خاص خیال رکھا جا رہا تھا تو بس دوپیر کو پھر میرا بھائی آ گیا تھا اور پھر رات کو ہم سب نکل گئے تھے دینر کرنے کے لیے ہم سب کا یہی فیورٹ ہے جو ہوتا ہے یہاں پہ فاہم کہلاتا ہے یا گرل چکن کہلیں بہت سمپل ٹیسٹ ہوتا ہے کچھ مرچ مسالے کچھ نہیں ہوتے اور جو فاہم ہوتی ہے مطلب کہ ہول گرل چکن وہ اور ساتھ میں جو کانڈیمنٹس ہوتے ہیں وہ پھر نیکس ٹے ہی یا ایک دو دن چھوڑ کے ہی کیونکہ ویکنڈ پہ یہاں تھا تو آئی تنگ ہاں یہ ویکنڈ کی ہی ہے ہم لوگ پر چلے گئے تھے سی ورلڈ اور ہم نے دو ٹکٹس لیے تھے نیکس بلوگ میں آپ کو دوسرے پارک کا دکھاؤں گی پورا بلوگ تو پہلا ٹکٹ ہمارا تھا سی ورلڈ کا بہت بہت اچھا تھا مطلب میں اس سے پہلی بھی میں ایکوئریم میں گئی تھی جو ابودھابی ناشنل ایکوئریم ہے تو مجھے وہ اتنا خاص نہیں لگاتا میرے پچھلے بلوگز میں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں میری ایکسپیکٹیشن تھی کہ یہ بھی کچھ شاید سیمیلر ہی ہوگا میں نے اس کی کوئی ویڈیوز نہیں دیکھی مگر بہت زبردستہ مطلب آؤٹ کلاس بہت اچھا تھا چھوٹے چھوٹے جو ہیں ہر جگہ پہ انہوں نے چھوٹے تو نہیں کافی بڑے بڑے انہوں نے پارکز بنائے ہوئے تھے اندر چار پانچ قسم کے ہر جگہ کی الگ تھیم تھی اور ڈیفرنٹ ٹائمنگز پہ ہر جگہ شو ہو رہے تھے فور ایکزامپن یہاں پہ ٹروپیکل اوشن میں ڈالفن شو ہو رہا تھا دن میں ای ٹین سے چار دفعہ ہوتا ہے تو سب سے پہلے ہم نے جا کے وہ دیکھا اور بہت اچھا تھا مطبع سب سے اچھا شو جو ہم نے اس دن دیکھا تھا مطبع ہم نے ڈالفن شو دیکھا تھا سی لائن شو دیکھا تھا اور دو تین اور تھے چھوٹے چھوٹے مگر سب سے بیس مجھے یہی لگا تھا کس کو نہیں اچھا لگتا ڈالفن شو تو خیر راستے میں ہی کچھ فلمنگوز تھی تو ہم نے یہاں رکھ کے چونکی کچھ پکچرز لی اور یہاں پہ ڈالفن شو سٹارٹ ہو چکا ہے شو سٹارٹ ہونے میں کچھ دس سے پندرہ منٹ تھے تو جیسے جیسے آرڈینس اکھٹا ہو رہی تھی تو یہ چار ڈرمز بین تھے تو انہوں نے کافی زیادہ اچھا ہمیں انٹرٹین کیا تھا مطلب جیسے ہوتا ہے نا انتظار کر رہے ہوتے ہیں تو بہر ہو جاتا ہے بندہ بیٹ کر کے تو انہوں نے بہت اچھا انٹرٹین کیا تھا ایمن ڈیورنگ ڈالفن شو تب بھی بہت اچھے طریقے سے ایک فلو میں ڈالفن شو کے ساتھ ساتھ ان کے ڈرمز بھی بیکگرانڈ میں بڑے اچھے چل رہے تھے اور پھر دس سے پندر امیلٹ کے ایسے گزر کے کچھ نہیں پتا چلا اور دیکھتے ہی دیکھتے ہیں ڈالفن شو جو ہے وہ سٹارٹ ہو چکا تھا اچھا یوشولی جیسے یہ ہوتا ہے میں نے جو اب تک ایک دو ہی خیر اپنی لائف میں دیکھیں اب تک ڈالفن شو تو بس نارمل ہوتے ہیں شو سٹارٹ ہوتے ہیں اور پھر جو ڈالفن کے جو کرتب ہوتے ہیں وہ سٹارٹ ہو جاتے ہیں مگر یہاں کی جو متبار ڈیفرنٹ لگی تھی سی ورڈ کی کہ جتنے بھی شوز تھے انہوں نے ان سب شوز کو ایک پراپر سکٹ کے فارم میں رکھا ہوا تھا یہاں پہ خیر سکٹ نہیں تھی مگر جو یہاں پہ ہوس تھے وہ بغایدہ آوڈین سے اچھے طریقے سے انٹرائک کر رہے تھے اور ساتھ ساتھ جو ہے ڈالفن بھی اپنے کرتب دکھا رہی تھی تو یہاں پہ ڈالفن شو سٹارٹ ہو چکا ہے اس وقت دل تو میرا بہت چارہ تھا کہ میں پورا ہی جو ڈالفن شو تھا دس سے بارہ منٹ کا میں پورا ریکارڈ کروں پرسن شو نہیں اتنا انجوائے کر پاتی مگر جتنا ہو سکا میں نے آپ لوگوں کے لئے یہاں پہ اس کی ویڈیوز ریکارڈ کی بہت انٹرٹیننگ تھا اور بہت بہت ماشاءاللہ مزا آیا تھا مطلب کوئی بھی شو کسی بھی شو کو میں یہ نہیں کہہ سکتی جتنے بھی میں نے یہاں پہ دیکھے چار شو دیکھے تھے کہ بورنگ تھا یا مزا نہیں آیا سب ایک سے بڑھ کر ایک تھے اور بہت بہت اچھے تھے بچوں نے تو انجوائے کیا ہی کیا ہم سب بڑھوں نے بھی بہت انجوائے کیا مطلب ہم پوری فیملی ہی گئے تھے میرے امی بابا گئے تھے اور بچے ظاہر میرے اور دونوں بھائی تو سب یہاں پہ جتنے اور بھی لوگ آئے وقت سب بہت انجوائے کر رہے تھا چاہے وہ چھوٹا ہو چاہے وہ بڑا ہو تھے ہی اتنے انٹرٹیننگ اور اتنے انٹریکٹیو تھے تو بس یہاں پہ تھوڑی سی میں نے پھر آپ لوگ کے لئے کلپس ریکارڈ کی ہیں تو اگر پوسیبل ہوتا تو میں کرتی بھی پورا ریکارڈ مگر زہر ہے بلوگ اتنا لمبا بھی بہت بورنگ ہو جاتا ہے مگر جو ویڈیوز آپ اس وقت دیکھنے وہ جسٹس نہیں کر رہے میرے مطلب اس شو کیوں کیونکہ بہت اچھا تھا تو بس یہاں پہ دیکھتے ہی دیکھتے یہاں پہ ڈالفن شو بھی ختم ہو گیا اور ایک دو اور میں نے یہاں پہ ویڈیوز ڈال دی آپ لوگ کے لئے آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں مطلب ایسے کہتے ہیں کہ آپ اپنا بچپن ری لف کر رہے ہیں میں نے ذن وہ کیا تھا بہت ماشاء اللہ مزا آیا تھا سب کی آنکھیں ایسی مطلب کیا کہنا چاہیے لاکت ہی نا سامنے شو کی طرف تو مطلب کوئی بھی میں نے بندہ نہیں دیکھا کہ مطلب بور ہو رہا ہو یا کچھ ہو بہت بہت زبدہ سے مطلب میرے پاس ویڈز نہیں ہیں کہ میں کیسے اس کو رسکرائب کروں تو بس یہاں پہ شو خ آل موس آئی تنگ دس سے پندرہ منٹ تھے یا اس سے بھی شاید چھوٹا ہوگا مجھے اندازہ نہیں ہو رہا ٹائم کا تو بس چھوٹا سا ہی شو تھا اور جو ڈرمز میں تھے انہوں نے بھی تھرو آؤ جو ہے بائگراؤن میں اپنے ڈرمز چلائے تھے تو تین کے ساتھ بڑا اچھا میچ کر رہے تھے اور سنک ان ہوئے ہوئے تھے پورے تو بس ڈالفن چو کے بعد جو ہے ہو گیا تھا زہر کی نماز کا ٹائم تو ہم نے سب نے زہر کی نماز عدا کری باری باری زیادہ بچے بھی ساتھ تھے تو کوئی نہ کوئی ساتھ تھا بچوں کے لک آفٹر کرنے کے لئے پھر ہم ویٹ کر رہے تھے امی بابا کا اور میرے بھائی کا تو یہاں پہ کچھ سٹنگ رہی تھی بلکہ سٹنگ رہی ہاں پہ کافی جگہ دیکھی تھی میں نے جگہ جگہ ان کے چھوٹے ایکوئریم تھے یا تھے ایک ہی ایکوئریم تھا جو ہر جگہ مطلب اس کا ویو بن رہا تھا تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا کلوز ویو ہے سٹنگ رے کا اس کے بعد ہم چلے گئے تھے ایک تھا ہائپر سپیر تھا اس کے اندر ویڈیوز ریکارڈ کرنا آلاؤڈ بلکل بھی نہیں تھی تو یہاں پہ ماں پہ جانے سے پہلے ہم نے یہاں پہ جو ہے ایک بہت ہیوڈ سا سی لائن دیکھا تھا بلکہ ای ٹھنگ میری ویڈیوز جو ہے آگے بیچے ہو گئی اس سے پہلے اس سی لائن کے شو سے پہلے ہم ہائپر سپیر گئے تھے اس میں صرف میرا دونوں بھائی میں اور میری بیٹی گئے تھے کیونکہ چھوٹا بیٹا آلاؤڈ نہیں تھا تو وہ امی بابا کے ساتھ رک گئے تھا پھر اس کی نیکس ٹرپ پہ امی بابا اور پھر بیٹی گئی تھی تو یہاں پہ جو سی لائن کا شو تھا وہ بھی اتنا انٹرٹیننگ تھا یہ سب سے زیادہ انٹر ایکٹیو تھا تھے تو سارے مگا یہ مجھے لگا تھا یہ سب سے زیادہ انٹر ایکٹیو تھا یہ پروپر ایک ججھا سکٹ ہوتی ہے اس طرح کا تھا اس میں تین سے چار سی لائن تھے اور انہوں نے سکٹ اس طرح بنائی ہوئی تھی کہ یہ ایک ایریا بناوا تھا کہ یہاں پہ نو فشنگ ایریا ہے اور جس طرح یہ سی لائن لوک آفٹر کر رہے تھے اس جگہ کو تو اس پہ پوری جو ہے سکٹ بیس بہت مزے کی تھی اور فنی سی سکٹ تھی شاما نجمعي شاما یہ واحد جو سوالی ها какая سوالی تو جیسے ہی یہ شو ختم ہوا تو پھر ہم چلے کے تھے دوبارہ سے ہائپر سفیر کی طرف وہ بیسکلی ایک سفیر تھا بہت بڑا سا جس میں ایٹی تو نائنٹی لوگوں کی سیٹنگ تھی اور وہ تھوڑا سا مطلب ٹلڈ بھی ہوتا ہے اور فل جو ریل لائف ایکسپیرنس ہوتا ہے اس طرح کا تھا تو ایک بیسکلی ایک سفیر تھا اس کے اندر آپ بیٹھتے ہیں اور آپ کو لگتا ہے کہ آپ پانی کے تھو جو ہیں گزر رہے ہیں ساری وہ سمیل بھی اسی طرح کی آتی جس طرح کی پانی میں آتی ہے اور ساری ہوائیں بھی مطلب تھنڈی تھنڈی ہوا چلی تھی تاکہ آپ کو فیل ہو کہ آپ پانی کے اندر ہو تو بڑے مزے گا تھا اس کی اگر ہو سکے آپ لوگ تو ضروری یوٹیوب پہ ویڈیوز دیکھئے گا تو بہت زبردست مطلب ڈالفین تو تو شو تو سب سے اچھا لگا تھا اور سیکنڈ نمبر پہ یہ ہائپر سفیر اور پھر جو یہ پرل ڈائیورز شو تھا نا یہ سب سے مطلب کہتے ہیں نا کہ نیور جا جا بوک بائٹس کور تو وہ والا حساب ہو گیا تھا کہ مجھے دیکھنا میں اتنا کوئی بورنگ لگ رہا تھا نا مگر آپ یقین کریں یہ اتنا ہی انٹریسٹنگ اور مزے کا شو تھا یہ بھی سکٹ یہ بھی پراپر سکٹ ہی تھی ایک سی لائن شو اور یہ پراپر باقاعدت اچھا سکٹ ہوتی ہیں اس طرح کی تھی تو یہ بھی بہت بہت اچھا تھا اس میں بیسکلی دکھا رہے تھے کہ پہلے کے ٹائم میں میڈل ایسٹ میں یا آئی تنگ یو ای میں کہ کس طرح جو ہیں ڈائیورز جا کے پرلز نکالتے ہیں تو بس اسی طرح یہ سکٹ تھی اور اس میں جو یہ ڈائیورز تھے یہ بھی آوڈینس میں سے لیے تھے ہم سمجھے تھے کہ یہ نورمل آوڈینس ہے مگر یہ ایکچولی ان لوگوں کے ساتھ ملے وے ہی تھے مگر اتنی نیچرل ایکٹنگ تھی کہ لگ رہا تھا کہ یہ پرلز نورمل آوڈینس ہی ہیں جو انہوں نے پک کی ہیں تو اس کے بعد آگیا تھا یہ جگلنگ شو تھا یہ بھی بڑے مزیقہ تھا میرے ذہن میں یہ تھا کہ بس نورمل جو ہیں جس طرح بولز کو جگل کرتے ہیں کلاؤنج اسی طرح کا تھا مگر یہ بھی بہت بہت مزیقہ تھا بلکہ اس اس شو کے داران تنہوں نے میرے جو میرے بعد جو بھائی ہے اس کو بلا کے بھی انہوں نے جگلنگ کی تھی اور بڑے مزیقہ تھا بلکہ اس کو بیش میں کھڑے کر کے اور اس کے آگے پیچھے جو نائفز تھی وہ انہوں نے جگل کی تھی تو بہت بہت مزیقہ تھا اتنی آرڈینس نہیں تھی ان کے شو پر مگر انڈر ایٹر تھا مجھے لگ رہا تھا ان کا شو مگر بہت بہت زبردست تھا تو یہ تھی وہ جو نائفز تھی کہ انہوں نے میرے بھائی کو بیش میں کھڑا کیا اور پھر اس کے آگے پیچھے جو ساری نائفز تھی یہ جگل کی تھی اور پھر واپسی میں دوبارہ سے پلمنگوز ہمارے راستے میں تھی کیونکہ زیادہ تھوڑی بھول بھولائیاں ٹائپ بھی تھا یا تو ہمیشہ سمجھ نہیں آرہا تھا تو بس دیکھتے ہی دیکھتے چھ سات گھنٹے کہاں گئے کچھ بھی نہیں پتا چلا آپ یقین کریں مطبعہ چھ سات گھنٹے واک کرتے ہوئے کرنے کے لیے بہت لمبہ ٹائم ہوتے مگر آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ اتنا ہم بیزی رہے اوکیپائیڈ رہے کہ چھ سات گھنٹے کہاں گئے کچھ بھی نہیں پتا چلا تو امید انشاءاللہ آپ لوگوں کو یہ ولوگ ضرور پسند آیا ہوگا اور نیکس ولوگ میں آپ کو انشاءاللہ وارنر بردرز کا ٹوڑ دوں گی تو نیکس ولوگ تک کے لیے اللہ حافظ